اسلام علیکم سٹورنٹس یہ ہمارے ساتھ اپیسی پارٹ 2 ماتومیٹک سے ایکسرسائز 2.3 اس میں آج ہم کوسٹن نمبر 1 میں پارٹ ای کو سالف کرتے ہیں لیمٹ ایکس اپروش ٹو زیرو ون مائنس سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی کارس سکوئر ایکس تو فرسٹ ہم یہاں پہ سلوشن لکھتے ہیں اب یہ کوسٹن ہم یہاں پہ اگین لکھتے ہیں لیمٹ ایکس اپروش ٹو زیرو ون مائنس سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی کارس سکوئر ایکس اب ہم اپر پارٹ کے لیے بھی لیمٹ لیتے ہیں اور لور پارٹ کے لیے بھی تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے لیمٹ ایکس اپروش ٹو زیرو ون مائنس سائن ایکس ڈیوائیڈ بائی لیمٹ ایکس اپروش ٹو زیرو کارس سکوئر ایکس اب ہم یہاں پہ یعنی اپلائی لیمٹ اپلائی کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ لکھتے ہیں اپلائی لیمٹ تو ہم ایکس کی جگہ پہ یعنی زیرو پوٹ کریں گے ون مائنس سائن زیرو ڈیوائیڈ بائی کارس سکوئر زیرو تو یہ ہمارے ساتھ ون مائنس سائن زیرو ہمارے ساتھ زیرو کی برابر ہے اور کارس سکوئر زیرو ہمارے ساتھ ون کی برابر ہے تو یہ ہمارے ساتھ ون بائی ون ہو گیا تو اس کا انسر ہمارے ساتھ ون آ گیا اب ہم question number f کی طرف چلتے ہیں تو first ہم یہاں پہ solution لکھیں گے اور یہاں پہ again یہ question repeat کرتے ہیں x approach to zero tangent x divide by x ہو گیا اب یہ x ہم یہاں پہ 08 فارم میں لکھیں گے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے limit x approach to zero one by x اور tangent x ہم اپنی جگہ پہ لکھتے ہیں اب جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ tangent x ہمارے ساتھ یعنی sin x by cos کی برابر ہے sin x by cos x کی برابر ہے تو ہم tangent کی جگہ پہ یعنی sin x by cos x put کریں گے one by x تو sin x divide by x ہو جائے گا اور یہاں پہ ہمارے ساتھ one رہ جائے گا تو یہ one by cos x ہو گا تو یہ part یعنی یہ ہمارے ساتھ one کی برابر ہے تو ہم اس کو اس طرح یعنی لکھتے ہیں limit x approach to zero sin x divide by x ہمارے ساتھ one کی برابر ہے تو ہم اس کی جگہ پہ one put کریں گے اور one by cos x اور x کی جگہ پہ ہم یعنی limit apply کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ zero لکھتے ہیں تو یہ ہمارے ساتھ one multiply one ہو گیا divide by cos zero ہمارے ساتھ one کی برابر ہے تو یہ ہمارے ساتھ one کی برابر ہو گیا تو اس کا answer بھی ہمارے ساتھ one آ گیا اب ہم question number g کی طرف چلتے ہیں تو یہ question ہم یہاں پہ again لکھتے ہیں limit x approach to zero ہو گیا six x minus one divide by x six x تو یہ question ہم نے یہاں پہ again لکھا اب وہ یعنی six x ہمارے ساتھ one by cos x کی برابر ہے تو ہم six x کی جگہ پہ one by cos x put کرتے ہیں limit x approach to zero ہو گیا اور یہ ہمارے ساتھ one by cos x ہو گیا minus one اپنی جگہ پہ آ گیا divide by x اپنی جگہ پہ آ گیا اور six x کی جگہ پہ ہم one by cos x put کرتے ہیں تو تو اب ہم یہاں پہ یعنی one put کرتے ہیں اور نیچے والے part کیلئے ہم lcm لیں گے تو limit x approach to zero تو اس کا lcm ہمارے ساتھ cos x آ گیا اب یہ cos x یہاں پہ بھی multiply کریں اور یہاں پہ بھی cos اور cos cancel ہو گیا تو یہاں پہ ہمارے ساتھ one رہ گیا اب minus اور cos x ہمارے ساتھ تو minus cos x ہو گیا divide by اب x multiply one ہمارے ساتھ x divide by cos ہو گیا اب یہ cos x اور یہ cos cancel ہوتا ہے تو limit x approach to zero اپنی جگہ پہ آئے گیا اور یہ ہمارے ساتھ one minus cos x divide by x ہو گیا تو اب ہم اوپر والے part کے لئے یہاں پہ conjugate لیں گے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے یعنی limit x approach to zero one minus cos x divide by x multiply conjugate میں یہ rule ہے اگر ہمارے ساتھ minus ہو تو ہم ادھر plus لگائیں گے اور اگر یہاں پہ ہمارے ساتھ plus ہو تو ہم ادھر minus لگائیں گے تو یہاں پہ minus ہے تو ہم یہاں پہ plus لگاتے ہے تو یہ ہمارے ساتھ one plus cos x ہو گیا one plus cos x اب یہ one اور one ہمارے ساتھ فارمولہ بنتا ہے تو ہم اس کی جگہ پہ فارمولہ لگتے ہے یعنی one square ہو گیا minus اور plus minus cos square x ہو گیا divide by x into one plus cos x آگیا اب ہم اس کو اس طرح بھی لگ سکتے ہیں یعنی one minus cos square x ہمارے ساتھ sine square x کی برابر ہے تو ہم اس کو یعنی one minus cos square x ہم اس کو sine square x کی برابر کرتے ہے تو یہ ہمارے ساتھ x into one plus cos x اپنی جگہ پہ آگیا اب ہم یہ limit again لکھتے ہے x approach to zero ہو گیا اور یہ sine square x ہے تو ہم x sine اس x کے لئے لکھتے ہے اور x sine ہم اس کے لئے لکھتے ہے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے sine x divide by x ہو گیا اور x sine x کے لئے ہم لکھتے ہے sine x divide by one plus cos x تو جس طرح ہمیں معلوم ہے کہ ہم اس کو یعنی یہ پارٹ ہم نے پہلی بھی one کی برابر کیا تھا تو اب بھی ہم اس کی جگہ پہ یعنی one put کریں گے یعنی limit x approach to zero sine x divide by x ہمارے ساتھ one کی برابر ہے تو ہم اس کے جگہ پہ one لکھتے ہے اور اس کے لئے limit apply کرتے ہے تو یہ ہمارے ساتھ sine zero ہو جائے گا کیونکہ x approach to zero ہے divide by one plus cos zero تو یہ one اپنی جگہ پہ آگیا اور sine zero ہمارے ساتھ zero کی برابر ہے اور one plus cos zero ہمارے ساتھ one کی برابر ہے تو یہ ہمارے ساتھ zero divide by two ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ یعنی zero کی برابر ہو گیا تو یہ ہمارے ساتھ solution set تھا جو ہم نے یہا پہ فائنڈ کیا thank you for watching